جس یوک کی سکرین پر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے اجے کمار سناف شیش کمار عمر اٹھرہ ورش اور اجے کمار جو کی سامبہ کے دلوئی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اجے کمار کل صبح گیارہ بجے سے گھر سے لا پتا ہے اور ابھی تک اجے کمار کا کوئی بھی اتا پتا نہیں چل پا رہا کہ اجے کمار کہاں پر ہے کس حالت میں ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اجے کمار جو کی باروی ککشا کا چھاتر ہے اور یہ سامبہ کے گورنمنٹ بوائرز ہیڈسکینری سکول کا چھاتر ہے لیکن جو میں جانکاری مل پاری ہے کہ کل صبح گیارہ بجے سے اجے کمار گھر سے لا پتا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی بھی اتا پتا نہیں چل پا رہا اور آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے کل سے لگاتار پریوار والے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اجے کمار کو لیکن ابھی تک کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا آپ کو بتا دے کہ کل جس طرح سے گیارہ بجے یہ گھر سے نکلا اس کے بعد کافی وقت ہو گیا اس کو گھر واپس آئے ہوئے پریوار والے کو چنتا ہوئی پریوار والے لگاتار اپنے ہر ایک رشتہ دار کے پتا کر رہے تھے ہر جگہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی بھی اتا پتا اجے کمار کا نہیں چل پایا اور اس کے بعد پریوار کے سدسیوں نے سامبہ پولیس ٹیشن میں ایک میسنگ کمپلینڈ بھی فائل کرائی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتن جلدی اجے کمار جو وہ واپس آتے ہیں گھر پہ لیکن کافی اس سمیں پریشان ہیں پریوار کے سدس سے جو لگاتار کل سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں جو جانکاری مل پاری ہے کہ اجے کے پاس موبائل بھی ہے لیکن موبائل لگاتار اس کا سوچ آف آ رہا ہے اور اس ویڈیو کو اس تصفیر کو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ اگر آپ کو کہیں بھی اجے کمار کے بارے میں کوئی جانکاری ملتی ہے اگر آپ کہیں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ نمبروں پر سمپرک کریں جو نمبر ہم کیپشن میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اجے کمار جو وہ اپنے گھر واپس آ جائے اور اجے سے بھی ریکویسٹ رہے گی کہ اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی گھر واپس آ جائے کیونکہ آپ کے پیرنٹس اس سمیں کافی زیادہ پریشان ہیں اور وہ لگاتار کل سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ صرف پیرنٹس بلکہ دلوئی گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر جگہ ڈھونڈن نہیں لگ رہا ہم بھی بگوان سے یہ پرارتنا کریں گے کہ اجے جہاں پر بھی ہو جس بھی حالت میں ہو وہ ٹھیک ہو لیکن کئی نہ کئی یہ چندہ بن جاتی ہے پریوار کے لیے بھی جب ان کا ایک یوہ بیٹا جو وہ گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی جانکاری مل پاری ہے کہ دو دن پہلے وہ بھرتی دیکھنے کے لیے بھی گیا تھا اور وہ بھرتی دیکھ کر گھر واپس آ گیا تھا لیکن کل صبح گیارہ وجہ جو ہے وہ دوبارہ سے گھر سے جاتا ہے اور پریوار والوں کو بتایا ب اس کام کے لیے جا رہا ہے اور کافی وقت ہو گیا وہ گھر واپس نہیں آیا شام ہو گئی وہ نہیں واپس آیا اس کے بعد پریوار والوں کو چنتا ہوئی اس کے بعد اپنے گاؤں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی اس کے بعد پولیس کمپلینٹ جو وہ مسنگ کمپلینٹ جو پولیس ٹوشن سامبھا میں فائل کرائی اس کے بعد پولیس بھی لگا تھا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے گاؤں کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پیرنٹس لگا تھا کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی لیکن کوئی اتا پ پتہ نہیں چل پا رہا اس لیے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو یہ تصویر ہم شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کہیں بھی اجے کمار کے بارے میں کوئی جانکاری ملتی ہے یا اگر آپ اس کو کہیں دیکھتے ہیں تو آپ لوگ یہ نمبروں پر سمپر کریں اور اجے سے ایک بار فٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ گھر واپس آ جائیں اور اپنا موبائل جو ہے وہ آن کریں کیونکہ لگاتار جو صدس ہیں آپ کے پریوار کے وہ آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کا نمبر سو چوف آ رہا ہے کیونکہ پریشانی اس سمیں پیرنس کے لیے بن چکی ہے یوہ ہے گھر کا چھوٹی سی عمر ہے اٹھرہ ورش اس کی عمر بتائی جا رہی ہے تو ہم اس لیے آپ کے تک یہ ویڈیو پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اس تصویر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ابھی کی جانکاری سامنے آ رہی ہے جو سامنے کے دلوی علاقے سے دلوی گاؤں کا یوہ اٹھرہ ورش اس کی عمر ہے اجے کمار وہ گھر سے کل صبح گیارہ بج سے لا پتہ ہے اور ابھی تک کوئی بھی جو جانکاری ہے اس کے بارے میں نہیں مل پا رہی امید یہی کریں گے کہ وہ جلد گھر واپس آ جائے اور بھگوان سے یہ پراتھنا کریں گے کہ اجے جہاں پر بھی ہو جس بھی حالت میں ہو وہ ٹھیک ہو آپ لوگ اس ویڈیو کو اس تصویر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں